تو کچھ نیا مدہ ہے نہیں یہاں پہ تو کیا بات کیا لگتا ہے کہ اس بار وہ ووٹ کدھر کر دیا سر دیکھیں یہ میرے گھر میرے لئے گھر کی بات ہے کہ پی ایم آپ کے لئے کچھ دو ورڈ بولتے ہیں وہ اس کے لئے میں بہت بڑا بہت زیادہ شکر گزار ہوں انہوں نے میرا نام لیا ہے وہ میرے گھر میں آکے بھی لیا انہوں نے تو اس کے لئے بہت بہت تھانکس اور جہاں تک ووٹ کی بات ہے یہ آپ کا عدیقار ہے آپ کسی کو بتانے کے حق دار نہیں ہے کہ محمد شمی کے نام کئی بھج رہے ہیں انشاءاللہ بھجتے رہے گھران تمام سیوگی گراؤنڈ زیرو پر لگاتار ڈٹے ہوئے ہیں میرے ایسے امیر شیوہ صف کا روک کر لیتے ہیں میرے ایسے امیرے میں اب تک قریب قریب 47 فیزی مددان امیش ہو چکا ہے اور اگر بھارتی چندہ پارٹی کے امیدوار کی بات کریں اور ان گوویل کی بات کریں وہاں پر کتنا گجب کا اتصار نظر آ رہا ہے ووٹرز کے بیچ میں پریوک کر لیا ہے اپنا ووٹ کاش کر لیا ہے وڈیوانڈ سے کتنا ایکسائٹڈ رہی ووٹ ڈالنے کے لیے اور کن مددوں کے ادھار پر آپ نے اپنے سب سے بڑے ادھکار کا پریوک کیا بتائیے اپنے بھی شیئر کیلئے بولیے کیا کہیں گے آپ آپ نے اپنے ووٹ کو کاش کر لیا ہے آپ یوہ ہیں کیا سوچتے ہیں دیش کے بارے میں کیسی سرکار ہونی چاہیے دیش کی سرکار چننے کے لیے آپ لوگوں نے آج مددکار کا پریوک کیا ہے کتنا ایکسائٹڈ رہے اور مدد کیا رہے ایشیوز کیا تھے جن کے ادھار پر آپ نے ووٹ ڈالا میں نے موڈی جی کو ووٹ دیا اور میں بہت کش ہوں ان کو ووٹ دے کر انہوں نے اتنا زیادہ ڈیولپمنٹ کیا ہے انڈیا کے اندر بہت زیادہ جسے ہم انٹرنیشنلی بھی ٹریول کرتے تو ہمارے پاسپورٹ کی ویلیو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے تو میں نے ان سبی شوز کو دیکھ کے موڈی جی کو آپ کیا کہیں گے آپ ووٹ کاش کر کے آئی ہیں بہت خوش ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ محلاؤں میں زبرناس جوش دیکھنے کو مل رہا ہے بہت سا دیکھنے کو مل رہا ہے جو فیل ایک چائٹ اور دیش کی سرکار چننے کے لیے اچھے سرکار چننے کے لیے آپ نے اپنے مد کا پریوک کیا ہے میں تو صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ موڈی جی بہت اچھا کام کر رہا ہے اور اس لیے ہم ان کے پکش میں ووٹ ڈال رہا ہے بس آپ کو کیا لگتا کہ امپورٹن مسئلے کون کون سے ہیں اور کیا سوچ کر کے آپ نے اپنے ووٹ کو کس کیا ہے دیکھیں اب سمیں آ گیا ہے کہ جاتپاد سے دور ہو کے ایک پروگریسیو سوچ کے ساتھ ایک اس پارٹی کو ووٹ دیا جائے جس کی سوچ بھی پروگریسیو ہو یوٹ کو پروگریس چاہیے جاتپاد کے وہ سب مسئلے نہیں چاہیے تو اس لیے میں نے بی جے پی کو ووٹ دیا ہے پروگریسیو انڈیا پروگریسیو بھارت یہ سب سے مہتپور وشہ ہے ڈیلوپمنٹ is the main issue وکاس سب سے بڑا مددہ ہے وکاس سب سے بڑا مددہ ہے اور موڈی جی بکاس کر رہے ہیں دیش میں اور ان کی پکش میں جو ہمارے بھگوان شری رام کھڑے ہوئے ہوئے ہیں ان کو ہم سپورٹ پرنام کرتے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں یہی سے جا رہے ہیں مندر پرنام کرتے ہیں ان کو وکاس کے نام پر ووٹ پڑھ رہا ہے دیش کے لیے ووٹ پڑھ رہا ہے دیش کی اچھی سرکار کے لیے ووٹ پڑھ رہا ہے راجیو بی جی پی کی طرف سے کور سنگھ تور پر دام لگایا گیا ہے باقی بی ایس پی اور ایس پی کی طرف سے مسلم کینی ڈیڈیٹ اتارا گیا ہے امروہ کی اگر بات کریں وہاں پر کس پرکار کا اچھا نظر آ رہا ہے ووٹ کاف کرنے کو لے کر اگر امروہ کی بات کریں تو آج صبح سے ہی جبردست مداتاؤں میں اچھا نظر آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت میں امروہ کے سہسپور علی نگر مدان کی اندر پر کھڑا ہوں جہاں آپ سے کچھ دیر پہلے انتراشتی کرکیٹر محمد سامی نے اپنا ووٹ کاشٹ کیا اور اب لگاتار کیونکہ دوپہر کا وقت ہے تو اس وقت بھیڑ آپ کو کچھ ایک کم نظر آ سکتی ہے دیکھو یہاں کافی سانتی پونٹ طریقے سے مدان چل رہا ہے اور لوگوں میں اس بار سائلینڈ بوٹنگ کا زیادہ حصہ ہے اور لوگ کافی اچھے طریقے سے بوٹنگ کر رہے ہیں کن کی مددوں کو لے کر دھیان میں رکھ کے یہاں پر یوت ہے یا انہیں لوگ ووٹ کر رہے ہیں مددے کیا ہے یوت نے جو دیس کی ترقی کے لیے جاتے مددے ہیں اور روزگار کے مددے ہیں ان مددوں کو لے کر لوگوں نے بوٹ کیا ہے ایک اچھی گورنمنٹ آئے جو گوڈ گورننس دے اور مہیلہ سرکشہ دے اس مددے پر لوگوں نے بوٹ کیا ہے جیسا کہ آپ نے سنا کہ اگر امروحہ میں آپ تک اوٹنگ کی بات کریں تو 52.02% اوٹنگ ہو چکی ہے کرید تین بجے تک جو کہ ایک اچھا پرسنٹیج مانا جا رہا ہے امید یہ جتائی جا رہی ہے جب پچھلی بار چنہ ہوا تھا تو قریب ایک 70% پچھلی چنہ بوک کی اگر بات کریں تو امروحہ میں دانیش علی نے جیت درچ کی تھی اور اس بار بھی کانگریس کے طرف سے دانیش علی کو چنہوی میدان میں اتارا گیا آپ کے پاس لوٹیں گے لیکن فلال بتا دیں کہ ایویم کو لے کر اکھلیش عیادب کا بیان سامنے آہے ایویم کو لے کر لڑائی لمبی چلے گی اور کئی وکسط دیشوں میں ایویم نکھی ہے یہ ان کی طرف سے کہا گیا اکھلیش عیادب کا یہ بڑا بیان سامنے آہے ایویم کو لے کر کیا کچھ کہا اکھلیش عیادب نے وہ ہم آپ کو بتانے اس سے پہلے بھی پردھانمتری ناریندر مودی نے بھی اس پر بیان دیا اور سپریم کورٹ کی طرف سے بھی ایک بڑا جھٹکا وپکش کو لگایا لیکن اس سب کے بیچ ایویم کو لے کر اکھلیش عیادب کا بیان اکھلیش عیادب نے کہا کہ ایویم کو لے کر جو لڑائی ہے وہ اب آگے تک اور لمبی چلنے والی ہے کئی بکسد دیشوں میں ایویم نہیں ہیں یہ بھی اکھلیش عیادب کی طرف سے کہا گیا یعنی کہ ایک بار پھر سے ایویم پر ٹھیک رہا فوڑنے کی کوشش وپکش کرتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ لڑائی بہت لنبی ہے وی بی پیٹ کو لے کر کے ایویم کو لے کر کے اور پیلٹ پیپر کو لے کر کے یہ لڑائی لمبی ہے مانی سپریم پورٹ کا جو بھی فیصلہ ہے اس کو انتوکتر سب سے کار کریں گے لیکن لڑائی بکے گی نہیں لڑائی لگاتر چلے گی اور لڑائی اس لیے جلوری ہے کیونکہ دنیا کے تمام دیش ہیں جو ایویم اور ایویم سے بورٹ دلانے کے لیے انتوکنسکرشن مانگ گئے بایویم موسیقی 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 پای پیپر کیer